اتنا تو آپ جانتے ہوں گے کہ اگر ایک رات آپ نہ سوئیں یا صرف ایک یا دو گھنٹے سو پائیں تو صبح اٹھنے پہ کیا حالت ہوتی ہے آپ سست ہوتے ہیں کوئی کام ڈھانک سے نہیں کیا جاتا دماغ باری باری سا لگتا ہے بلکہ ایک سر کلاس میں ایک ٹیچر بھی کہہ دیتا ہے کہ نشہ کر کے آیا ہوئے آج بلکہ جب میں چھٹی کلاس میں گیا تو ہمارا ایک ٹیچر تھے جو لڑکا سستی کا تھکا ہوا نظر آتا تھا اسے فوراں کہتے تھے جب پہلے موں دو کے آ اور وہ موں دو کے بھی آتا تھا اصل میں اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں کہ اگر آپ ایک رات نہیں سوتے یا دو چار راتیں صرف دو دو گھنٹے سو پاتے ہیں تو کیا ہوگا بلکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے چار پانچ یا چھے گھنٹے سونے کو اپنی عادت بنایا ہوا ہے تو آپ اپنے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں مہرین کے نزدیک آٹھ سے نو گھنٹے سونا آئیڈیل ہے اور کچھ مہرین ساتھ سے نو گھنٹے کو قابل اقبول حیال کرتے ہیں مہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ یہ ساتھ سے نو گھنٹے کتھا سوئیں وجہ یہ ہے کہ نین میں ہمارا جسم اپنے سارے سسٹمز کو فریش کرتا ہے ہرمونز ریلیز کرتا ہے اور جو مسئلے ہوئے ہوں ان کی رپیرنگ بھی اسی ٹائم کرتا ہے بلکہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ایک دفعہ آپ صبح میڈیسن کھاتے ہیں اور ایک دفعہ رات کو میڈیسن کھاتے ہیں جس کے بعد آپ سو جاتے ہیں لیکن جب آپ جاگتے ہیں تو صبح کھائی ہوئی میڈیسن سے کہیں زیادہ فرق محسوس کرتے ہیں ساری ٹیشو رپیرنگ اور میمری کو مستحکم کرنے والا کام نیند کی پوری پانچ سٹیجز میں ہوتا ہے جس کی آہری سٹیج ریپڈ آئی مومنٹ کہلاتی ہے لیکن جب ہم دپہر کو آدھے یا ایک گھنٹے کنیپ لیتے ہیں تو جسم نیند کی صرف پہلی دو سٹیجز میں ہی انٹر ہو پاتا ہے تو اس لئے ماہرین کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں دو تین یا چار دفعہ سو لینا ایک ہی دفعہ کئی گھنٹے سونے کے برابر فائدہ مند نہیں ہے دپہر میں سونا ایستے ہی لیا جاتا ہے جیسے جب ہم بہت زیادہ تھکے ہوں تو ایک گلاس چھنڈا پانی مل جائے تو کچھ دیر کے لیے آرام سا مل جاتا ہے اب آتے ہیں ان سائیڈ فیکٹس کی طرف جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کچھ حرطے سے آئیڈیل مقدار میں نیند نہیں لے رہے یا اپنی نیند کے کچھ گھنٹے اپنے جان سے بھی پیارے موائل کی نظر کر رہے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نمبر ایک آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری لگ سکتی ہے اگر آپ مسلسل چھ گھنٹے سے کم نیند لے رہے ہیں تو آپ کے لیے ہائی بلڈ پریشر کا بہت زیادہ حطرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند ہمارے نروس سسٹم کو ہیلڈی رکھتی ہے اور ہمارے سٹریس ہرمونز کو بھی کنٹرول کرتی ہے اگر بندہ لمبے عرصے سے کم نیند لے رہا ہو تو جسم کی سٹریس ہرمونز کو ریکولیٹ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور یہاں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہائی بلڈ پریشر جسم میں کتنے بڑے افساد کی جڑ ہے جتنے بھی بڑے بڑے اٹیکس ہیں وہ بھی عموماً ہائی بلڈ پریشر کی مجودگی میں ہی ہوتے ہیں چاہے ہارڈ ٹیک ہو یا فارج کا ٹیک نمبر دو بندے کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا امیون سسٹم ہفاظتی اور انفیکشن سے لڑنے والے مادے پیدا کرتا ہے جیسے سائٹوکائنز وغیرہ اور یہ مادے ہمارے جسم میں نقصان دے بیکٹیریا اور وائرسی سے لڑتے ہیں اگر ہم کم سوئے تو ہمارا امیون سسٹم بیرونی جراسیمو بیکٹیریا اور وائرسی سے لڑنے والے مادے سائیتنا پروڈیوس نہیں کر پاتا جس سے بندے میں بماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کام ہو جاتی ہے اگر بندہ بمار ہو جائے تو لمبا عرصہ بمار رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کی نسبہ جلدی بمار بھی ہو جاتا ہے جیسے اگر دو لوگ ایک جیسی سردی میں رہیں یا ایک ہی دکان سے فضول سے برگر لے کر کھائیں تو ان میں سے ایک بندہ تو شاید بری طرح بمار ہو جائے اور دوسرے بندے کو جس کا امیون سسٹم ہیلڈی ہے شاید کچھ بھی نہ ہو نمبر تین کم سونا جلدی سکن ایجنگ اسباب بنتا ہے جب ہم کم سوتے ہیں تو ہمارا جسم ایک سٹریس ہرمون کارٹی سول کو وافر مقدار میں ہارج کرتا ہے اور جسم میں کارٹی سول کی زیادہ مقدار سکن کالجن کو ڈیمج کرنے کا سباب بنتی ہے سکن کالجن اصل میں پروٹین کی ایک قسم ہے جو ہماری سکن کو نرم اور لچکدار رکھتی ہے اسی طرح کم سوتے رہنے سے ہیومن گروت ہرمون بھی کم مقدار میں پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکن کے جو ٹیشو ڈیمج ہو جاتے ہیں ان کی رپیرنگ اچھی طرح نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ہماری سکن فضائی لوگ کی اور دوب کی اثرات زیادہ قبول کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی بڑی بہن سے بھی تین سال بڑی لگتی ہیں نید کے دوران ہمارا دماغ ہماری میمریز کو پہتا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر سٹوڈنٹس کو یہ ٹپ دی جاتی ہے کہ وہ سبق یاد کرتے ہی سو جائے کریں تو سبق لمبے عرصے تک یاد رہتا ہے کم سوتے رہنے سے بندے کی سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت میں کمی آتی جاتی ہے ایک تھیوری کے مطابق کم سونے سے مارے دماغ کے ہائپو کیمپس والے حصے میں نیورانز کی کنیکٹیوٹی میں کمی آتی جاتی ہے اور یہ دماغ کا وہ حصہ شمار کیا جاتا ہے جس کا تعلق نئی چیزیں سیکھنے اور انہیں یاد رکھنے سے ہے اس کے علاوہ کم سوتے رہنے سے بندے کی چیزوں پر فوکس کرنے کی صلاحیت کام ہو جاتی ہے اور وہ کام پر پوری توجہ نہیں دے پاتا اور ساننے سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے نمبر پانچ کم سونے سے وزن زیادہ ہوتا ہے حال ہی میں ایک سٹیڈی کا انتیجہ آیا جس میں ساٹھ ہزار ہاتین شامل تھیں اور یہ سٹیڈی سولہ سال تک جاری رہی جب سٹیڈی شروع ہوئی تو ساری ہوتین بلکل صحت مانتی اور کوئی بھی اوورویٹ نہیں تھی سٹیڈی کے دران مسلسل ان ہوتین کی سلیپنگ ہیبٹس ڈائیٹ اور وزن کا مطالعہ کیا جاتا رہا سٹیڈی کے آہر پہ وہ ہوتین جن کے سونے کی ایوریج پانچ گھنٹے تھی ان کا وزن دوسری ہوتین کے مقابلے میں جن کے سونے کی ایوریج سات گھنٹے تھی سے پندرہ سے پچیس فیصد زیادہ بڑا تھا اور اس کی کئی وجہات تھیں جن میں سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ کم سونے سے وہ ہارمونز ایم بیلنس ہوئے جو بندے کے ایچنگ ایپیٹائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ جاگنے والی لوگ عموماً دن میں سست ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ورزش وغیرہ پر کوئی حاصل وجہ نہیں دے پاتے اور زیادہ جاگنے والی لوگ کے لیے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اگر وڈیو اچھی تھی تو لائک کر دیجئے اور اگر نہیں کرنا تو میری دعا ہے کہ آپ پھوب موٹے ہوں اور اگر پہلے ہی موٹے ہیں تو کبھی پتلے نہ ہوں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی وڈیوز بھی دیکھ سکیں خدا حافظ